اگر آپ کے گھر میں بھی پرانے LED بالپ پڑے ہیں آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ بھی 0 روپیز میں آدھے بالپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو فل دیکھنا پڑے گا چلیے ستات کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم اس بالپ کو ٹھیک کر کے آپ کو دکھائیں گے اس سب سے پہلے آپ کو اپن کرنا ہے آپ گھر پر اسے بہت ہی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو اپن کریں گے آپ کو اس کے اندر ایک سرکٹ ملے گا دیکھئے اس کو ہم نے اپن کیا دیکھئے اندر سے ایک سرکٹ بھی دیکھ رہا ہے یہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی LED بھی خراب ہو سکتی ہم منٹی میتر سے بھی چک کر سکتے تھے اس کا سرکٹ ٹھیک ہے کہ خراب ہے مگر بہتوں کے گھر میں منٹی میتر نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے بغیر چک کریں گے دیکھئے تھوڑی بہت تو چلتی ہے مار فل ورک نہیں کرتا ہے ادھر آپ کو ایسی ایک وائر لینی ہے اب آپ کو اس وائر سے ایک ایک LED کو شات کر کے دیکھنا پہ دے گا جو LED خراب ہوگا اس کو شات کر کے LED ورک کرے گی دیکھے یہ LED اس میں خراب ہے یا آپ اس LED کو نکال کے دوسری لگوا سکتے ہیں یا تو شات کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھے ہم نے اس کو شات ہی کیا ہمارے پاس دوسری LED نہیں تھی اس لئے ہم نے اس کو شات ہی کیا دیکھے یہ آپ اچھے سے ہی ورک کرتا ہے دیکھے ہمارے پاس ایک LED بالپ ریپیئر ہو گئی اب یہ اچھے سے ہی ورک کرے گا اب ہم آپ کو دوسری LED بالپ ریپیئر کر کے دکھائیں گے کیونکہ وہ بنا سرکت والا ہے ایک LED بالپ میں سرکت لگا رہتا ہے اور ایک میں نہیں لگتا ہے اب یہ رہا دوسرا بالپ ہم اب اس کو آپ کو ریپیئر کر کے دکھائیں گے دیکھے پہلے یہ ورک نہیں کرتا ہے ہم اس کو بھی پہلے چیک کریں گے کوئی LED مت خراب ہے ایسے ہی سیم طریقے سے ہم نے یہاں پر سب LED کو چیک کیا پھر بھی یہ ورک نہیں کرتا ہے سیلی ہم اس کو اس بہت کو ہی چینج کریں گے اس LED بالپ کو پہلے اس بہت کو اللہ کریں گے اب تب تک انجوی کرو ویڈیو کو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکیب کرو اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کرو اب ہم نے اس میں پورا نسا بہت نکالا اب یہ دیکھے یہ ہم نے نیا بہت لیا یہ آپ کو 20 سے 30 روپے میں آسانی سے مل جائے گا کسی بھی الیکٹرانک شاپ میں اس بہت کو آپ کو سیدھا ہی AC پاور پر چلتا ہے اس میں کوئی بھی سرکٹ نہیں لگتا ہے ہم پہلے اس کو اس ہیٹ سنگ پر چپکائیں گے سوپر گلو سے اب ہم اس کو پہلے چپکائیں گے اچھے سے دیکھے اب اچھے سے چپک گیا ہے دیکھے اب ہم اس میں وائر لگائیں گے جیسے اس میں پہلے لگے تھے اس میں وائر آسانی سے نہیں جاتا ہے کیونکہ نوی وادی اہلی دیکھے تھوڑے چھوٹے ہول ہے جیسے اس میں دونوں وائر لگائیں گے ہم نے اس میں دونوں وائر لگائے ہیں دیکھے ادھر ان کے کنکشنز ہیں اس کو پلس مائنس نہیں ہوتا ہے جو وائر اب جس کنکشن میں لگائیں گے یہ برک کرے گا کیونکہ یہ اے سی پر ڈائریکٹ وائر کرتا ہے دیکھے یہ اب ٹھیک ہو گیا بہت ہی اچھی روشنی دیتا ہے اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں آپ ویڈیو کو تو لائک کرتے ہو مگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اس لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مگر ہے موسیقی